موسیقی ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے ہماری جنت چیمبر آف کومرس میں بھی بمنائی اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن لئی ہمارے دفتر میں بن لئی ہمارے آٹ بازاروں میں بن لئی ہماری میلوں فیکٹیوں میں بن لئی کب من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا کو کمایا حلال حلال تو سارے حرام نکل گئے ساینہ علی اہلی اپنے بچوں پر خرچ کرنے کیلئے تعطفاً علی جاری غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کیلئے استعفافاً عن المسئلہ تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لئے جس نے دنیا کو کمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہو مثل قمر لیلت البدر تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوتا حلال دنیا سات بن ماز بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھی مزدور آدمی ایک ہاتھ سخت ہو جائے آپ نے کہا سات تیرے ہاتھوں کو کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں اپنے اس میں کھیتی بڑی کرتا ہوں تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے تو مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوصر جوان ہے کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سوائن لیا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لئے محنت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ بڑے والدین کے خدمت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے جس سوال سے بچنے کے لئے اپنا دنیا کمار ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آجائے ایک دیانت داری ہے سچ اور دیانت سچ اور دیانت سچ اور دیانت تو جو عجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں جو عجر نماز پڑھنے پہ ملے گا یعنی عبادت پہ جو عجر ملے گا وہی عجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر دکان کاروبار میں سچائی ہے اور دیانت داری ہے آپ کی چوبیس گھنٹے نماز ہیں چوبیس گھنٹے آپ نماز پڑھنے ہیں چوبیس گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں کھوٹ نکال دیں میرے نبی نے فرمایا میرا عمت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے دھوکہ نہیں نہیں سکتا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرے اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے تو اسے تین کام کرنے ہوں گے فَلْيَسْتُقِلِ حَدِيثَ اِذَا حَجَّثَ جب بولے تو سچ ہو جب بولے تو سچ ہو جب بولے تو سچ ہو جھوٹ نہ ہوئے فَلْيُعَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِن زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے تیانت داری کے ساتھ اب دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی دو صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں ہمارے نبی کی دو کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق امین صادق امین اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی کفار ہے مکہ نے صادق امین صادق میرے حساس صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت اور آگے میں اضافتاں کہتا ہم سارے کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو تو جھوٹ اور خیانت سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے جھوٹ اور خیانت اس کی جڑھ ہے اور سارے دین کو بیان کرو دو لفظوں میں تو اس کی جڑھ سچائی اور امانت یہ میرے استاد کی سنوی بات ہے اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزرٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کے بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ دوسرے نشان فَلِيُوَدِّلْ اَمَانَتَ اِذَا تُمِن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا دھوکہ نہیں دے گا فرڈ نہیں کرے گا میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا تیسری نشانی کیا ہے فَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَا اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا سلوک کرے جائے پڑوسی اپنا ہے پرایا ہے مسلم ہے کافر ہے اچھا ہے برا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا اور یہ ہے جس سے انہوں اس کا رسول پیار کرتے تو میرے بھائیو ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے اپنے موت آتے ہر شئید زیرو ہولیت ڈرڈ بارڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو ڈرڈ بارڈی ہوتی میت ہوتی فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّ السَّچَائِ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَتَ اِذَا تُمِنْ اَمَانَتْ دَارِی فَلْيُسْنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ پُڑوسی سے اچھا سلوک جائے موسیقی